خوشی اور شاہد پانی خدا کے حضور سے دیکھا کہ جب ساز آواز ایک ہو گئے تو خدا کا عبر خیمہ خدا کے عبر سے بھر گیا میرے عزیزوں جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر ہم بغیر احساس اس احساس کے کہ خدا یہاں موجود ہے اس احساس کے بغیر کہاں سے اگر چلے جائے تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگا اس سارے وقت پہ خدا کی حضوری کو محسوس کر رہا یہ بہت سکتا ہے جب ہم اس انٹینشن کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ خدا کے ساتھ آتے ہیں خدا کے پاس آتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر جا رہے ہیں ضبور بھی ہے نا کہ خوش ہویا جدو میں آتے لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلے سو میرے عزیزوں آئین خدا کے کلام میں سے ہم اپنی نصیحت کے لیے حضرہ نبی کی کتاب حضرہ قائد کی کتاب اور اس کے ساتھوے باپ سے ہم اس کو پڑھیں گے ساتھوے باپ کی اس کے ہم آج کی آئیت اور دو ہی آئیت کو دیں گے جو لکھا ہے خدا کے کلام میں دیکھائیں کہ اور وہ بادشاہ کی ستنک کے ساتھوے برس کے پانچمے مہینے یلوشیرم میں پہنچا کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور پانچمے مہینے کی پہلی تاریخ کو یلوشیرم میں آ پہنچا کیونکہ اس کے خدا کی شبکت کا ہاتھ اس پر تھا اس لیے کہ عزرہ آمادہ ہو گیا تھا آمادہ ہو گیا تھا کہ خدا من کی شریعت کا تعلیم ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احقام کی تعلیم دے خدا کے کلام کے پڑے سورے جارے پر سلامتے ہیں سمیر عزیزوں یہ جو دن مہینے سال ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں ہمارا حساب کتاب ہے کلینڈرز ہیں بہت سارے کلینڈرز ہیں جو جس کے حساب سے ہم اپنے وقت کا تویین کرتے ہیں اپنے ماضی حال انہوں اس تقبل کا تویین کرتے ہیں ماضی کو وقت ہے جو گزر گیا ہاں میں آپ ایسے ہوئے اس وقت نو بس کے گیارہ بارہ منٹ ہوئے ہیں اور آج تاریخ کیا ہے اکتیس تاریخ ہے اکتیس تاریخ یہ دو ہزار بائیس میں سال کی آخری تاریخ ہے اور کل کل اس آج اختتاق اور کل اس کا آغاز اس سال کا آغاز بائن مقدس سال کے آغاز کے حوالے سے بہت سے بہت سے بیانات جاری کرتے ہیں مثلا پنی اسرائیل کے لیے جس نے وہ ملک مصر کی غلامی میں سے نکل رہے تھے تو اس دن خدا کی طرف سے یہ چھرا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے سال کا پہلا سال اور مہینوں کا یہ پہلا مہینہ ہوگی سو یہ ترتیب جو ہے یہ خدا نے بتائی اور اس سے پہلا کہ وہ ملک مصر کی غلامی میں سے نکلتے ہیں ان کے لیے ایک آغاز کا ذکر کیا گیا اور وہ آغاز آزادی کا آغاز ہے چار سو برس کی غلامی چار سو برس کی غلامی اور چار سو برس کی غلامی کے بعد اب ان کے لیے جو آغاز ہے وہ کیا ہے آزادی کا آغاز اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات اچھا جب خیمہ کھڑک کیا گیا آپ کو پتہ نہیں خیمہ بنایا گیا خدا کی عبادت کے لیے اس کے بہت سی لباس بات تھے اور اس سارے خیمہ کی جو تعمیر تھی جو اس کی جو اس کی ترطیق تھی اسے بنانے کی وہ بڑی پہچیت آرہا تھا اس کے لیے جو عرصہ جب وہ کھڑا کیا گیا پردے جب کھینچے گئے خیمہ کو کھڑا جب کیا گیا ہے ٹائم جب کیا گیا ہے تو وہ سال کا پہلا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ یہ اس کی آغاز خیمہ کی ٹائم کیے جانے کا آغاز اگر تخشستہ بادشاہ کے ساتھ نے نہمیہ جو یہ لیڈرز پیسے ہے حضران نہمیہ جب وہ بادشاہ کے حضور سے میں پیش کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے تو کہہ لے گا کہ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو کیونکہ میرے باپ دادا کا شہر اجار پڑا ہے تو اس دکھ کو بیان کرنے کا یعنی یہ جو ابھی غلامی ہے جس کا حوالہ میں نے آپ کے لئے پڑھایا ازلاحات کا جو آغاز ہے اس ستر سال کی غلامی میں سے نکلنے کا وہ بھی پہلے مہینے کی کیا بتایا جا رہا ہے آپ پہلی مہینے پہلے مہینے کی یہ پہلی تعلیم ازلا نہمیا اور زنبابر یہ تین لیٹرز تھے جن کی رہنمائی اور سرپرستی میں تین ان رہنمائوں کی سرپرستی میں ستر سال کی اسیری کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے ملک کو ملک میں پہنچے تو یہاں پر جو غلامی میں سے نکلنے کا جو ایک یہ بیان ہے پہلی جو اسیری تھی وہ بسر کی تھی کتنے سالوں کی تھی چار سو چار سو برس دوسری یہ سیری جو ہے یہ ستر برس وہاں بھی سال کے آغاز میں ازادی کا ہم ازادی دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی اس سفر کا آغاز نہیں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے اور پانچ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو خدا کا بطا یہ کہتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ سے ساتھ تو یہ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہوتا نہیں جس میں ہم روٹین وائز ہم اس کو محسوس کریں اس کا احساس کریں بلکہ یہ ہماری زندگی میں اس قسم کا کوئی ہم پیسنا کریں کوئی ایسی پیش قدمی کریں کوئی ایسا سٹپ ہم اٹھائیں کہ یہ آغاز ایک ایوٹ بن جائے ہمارے ایوٹس ہیں آپ کی شادیہ بیا انیورسری ہے برٹھ دے ہے کرسپس جو ہم نے بنایا ہے خیر یہ ایوٹس سے بڑھ کر ہے مسیح کی پیدائش ایوٹس سے بڑھ کر ہے ایک واقعہ تو ہے اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ گاڈس پلان یہ خدا کا منصوبہ ہے مسیح کی پیدائش ایک ایوٹس نہیں بلکہ سے بڑھ کر خدا کا منصوبہ ہے اب ہم ان سالوں اور وقتوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ درخت جو انجیر کا درخت لگایا گیا انجیر کا درخت لگایا گیا اور اس پر باغبان کیا ڈھونڈنے آیا پھل ڈھونڈنے آیا ٹھیک ہے شاہدی مہین پھل ڈھونڈنے آیا کتنی بار آیا تین مرتبہ اور پھر وہاں ایک سال کا ذکر ہے پھر کہا کسے کاٹ ڈال کے زمین کو بھی کیوں گھیل رہے تو وہاں باغبان نے کہا کہ اس سال تو کسے اور نہیں تو یہ جو سال اب خدا نے ہمیں دیا ہے یہ سال ہے ہماری ترانسپورمیشن یہ سال ہے ہم نے ایک محول پہ سے نکلتا ہے اور دوسرے محول پہ داخل ہونا ہے ایک سال سے نکل کر نئے سال پہ ہم نے داخل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے لیے کیا ایک ایسا ایسی پیش قدمی ہے کہ یہ ہمارے یہ سال جو ہے ہمارا اس آغاز میں کچھ ایسا ہو کہ جو ایونٹ بنے ہمارے تو یہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ازرا اہم جو ہے یہ بابل کی غلامی میں سے اس کے سفر کا آغاز ہے اور بابل سے آپ سب واقع کہ بابل کیا مقام ہے یہ وہی مقام ہے جس کا ذکر پیدائش کی کتاب کے گیار میں باب نے ہے کہ سب لوگی کچھے تھے سب کی ایک بولی تھی ارادہ کیا کر لیا تھا ایک برج بنائے جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور ایک شہر بنائے تاکہ ہم یہاں پڑا گندہ نہ ہو جائے بابل یہ ہے اس مقام پر ہوا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ رہا ہے اس مقام پر ہوا کیا تھا سبانوں میں اختلاف دالا گیا تھا سبان کا اختلاف جو ہمیں وہاں نظر آتا ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا تھا جو وجہ تھی وہ کیا تھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک شہر بنائے ایک برج بنائے تو کیا آج برج نہیں بنتے کیا آج شہر نہیں بنتے کیا خدا ہمارے لئے شہر نہیں بنا رہا بلکل بنا رہا لیکن خدا کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہی جگہ رہ جائے خدا کا تو منصوبہ یہ نہیں ہے خدا نے انسانوں کو سکیٹرٹ کیا ہے پھیلایا ہے زمین کو معمور کرو پھڑو پڑو زمین کو معمور کرو پھڑو اس زمین پر پھیل جاؤ لیکن آپ انسانوں نے ایک ایک ایسا منصوبہ بنایا جو خدا کے کلام کے خلاف تھا کہ آؤ ہم ایک شہر بنائے آؤ ہم ایک برج بنائے تاکہ ہم پرہ گندہ نہ ہو جائے ایک جگہ رہے اور یہ تھی یہ تھا نظام اشتراکیت میرے خواہد میں ایک ہی جگہ رہے کر سب کچھ کیوں اشترک ہوتا ہے اس پہ خدا کا قانون اور خدا کا منصوبہ ہمیں نظر تو جہاں خدا کا قانون نہ ہو اور خدا کے منصوبہ خدا کے منصوبے کی کوئی بات نہ ہو یعنی کوئی ایسا منصوبہ ہم بناے جس سے خدا کا جلال ظاہر نہ ہو ایک ایسا منصوبہ بناے جو خدا کے منصوبے کے خلاف ہے تو پھر ہم اس میں برکت نہیں پاتے ہیں وہ بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے پوزیٹیف ہو سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ ہماری نظر ہے لیکن خدا کی نظر میں یہ جو منصوبہ تھا اگر سے بہت ہی ہیں یہ دو پروجیکٹ ہیں لیکن پیچھے جو انٹینشن تھی جو نیت تھی ان کی خدا اس سے متفق نہیں وہ آپس میں تو متفق تھے لیکن خدا نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا بلکہ اختلاف ظاہر کیا اور اس پروجیکٹ کو اس منصوبے کو روکنے کے لیے خدا نے ان کی زبان میں اختلاف کیا اور جب زبان میں اختلاف دالا تو پھر خدا کا منصوبہ بھلا ہوا کہ وہ سب پراغندہ ہو گئے یہ ہے خدا کیا وہ سب پراغندہ ہو گئے سبید پر پھیل گئے اور کئی بولیاں مارزِ وجود میں آگئی پہلے نہیں تھی پھر اب ایک اور سوال پیدا ہو یہ بابل سے نکلایا کہا گیا ہے یروشلم بابل میں سے نکل کر یروشلم گیا ہے اس واقعی کے نسمت سے دونوں واقعات میں جو مشترکہ بات ہے وہ ہے زبان ایک جگہ اختلاف ہے زبان کا ایک جگہ زبان کا ہی اکائی ہے وہ سب ایک ہی بولی بولنے دیں اور ایک ایسی بولی بولی بولنے دگے جس کے بارے میں نے کہا کہ ہم خدا کی خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان بڑے 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 کاموں کا بیان خدا کے کاموں کا بیان ہم سارا سام کیا کرتے رہے ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم نے کتنا کنام چھنایا چلے چھوڑے کام سوارے کو پڑھا کتنا ہے کتنا پڑھا آپ نے کلاب کیا کتنا پڑھا آپ نے کلاب کیا کتنا پڑھا ہے بائے میں کو کتنا پڑھتے ہیں برکت تو آپ پانا چاہتے ہیں ترقی تو آپ پانا چاہتے ہیں ہمارا کلابہ ہی برکت ہے میرے عزیزوں ہمارا کلابہ ہی برکت ہے شادی میں جب آپ بلائے جاتے ہیں تو کیا کہنا ہوتے ہیں ناچے میں چکے باب پسندے ہیں شادی بیان میں بیٹھ کے باب پسندے ہیں جب آپ کو بلائے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں باب کیا ہوتا ہے وہ کھانے پینا ہوتے ہیں کھانے پیرے کے بلائے شادی کا بلائے کیا مطلب اگر کبھی کوئی ایسی شادی دیکھیں آپ نے کہ آپ کو بلائے ہو کسی نے شادی پر وہاں کھانا نہ ہو ناچے ناچے بھائی سامشل بھائی کوئی ایسی شادی تو یہ کیسا بلائے ہے کہ ہماری غربت ترزہ بوجھ پریشانی بیماری دھوڑی نہیں یہ کیسا بلائے یہ بلائے برکت کا بلائے اور برکت ہمارے لیے یقینی ہے برکت یقینی ہے ہمارے لیے آمین کہیے کہ میرے لیے برکت یقینی ہے میرے لیے برکت یقینی ہے اب اس برکت میں کیا کچھ ہے کہ آپ گھر لیں آپ کا گھر ہے آپ کا بیلنس آپ کے اچھے کپھر آپ کی اچھی خوراک آپ کی اولاد آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیا ساری برکتیں اسی میں ہیں اور سب سے بڑی برکت نجات کی برکت خلاسی کی برکت چھٹکارے کی برکت اور سب سے بڑی بخشیش و برکت خدا بل یسوس اس کے لیے بلائے گئے تو یہ کیسے ملتی ہے کہاں ملتی ہے جہاں گولی ایک ہو اور وہ گولی دکھے نا کہ جو کچھ کہتے ہو گویا وہ خدا کا کلام ہو کئی دفعہ ایسی بولیاں بولتے ہیں جو کلام کے خلاف ہو گالب گلوشت اس پر شامل ہے بھی گاری کر دے رہے چکریہ کر لیاں چکریہ بول لیاں بہت کچھ ایسا کہاں برکت یقینی اور برکت اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ کلام کے مطابق بولیں گے برکت تو ہے لیکن اس کو ریسیٹ کیسے کرنا ہے یہ لیشنگ تو جانا ہے لیکن بابل چھوڑنا ہے ہم بابل نہیں چھوڑتے بابل کہتی ہے کہ بابل میں سے نکلو یہ لکھا ہے بابل میں گرمیان کی کتاب میں لکھا ہے بابل میں سے نکلو اور مکاشمہ کی کتاب میں لکھا ہے جرپڑا وہ بڑا شہر بابل جرپڑا اور ایک آواز ہے میری امت کے لوگوں اس پہ سے نکل آنے اب میں نکل لے نہیں چاہتا برکت بھی پانا چاہتا ہوں بابل جھوڑا بھی چاہتا ہوں بابل گناہ کی غلامی ہے بابل مقام میں غلامی ہے وہ غلامی سوچوں کی بھی ہو سکتی ہے سوچے باندھ لیں سوچوں میں بلیس باندھ لیتا ہے ہمیں خواہشات میں لکھا ہے کہ پڑا کسی کو نہیں آزمائے لیکن ہم خواہشات میں فس کر آزمائے جاتے ہیں آزمائش بیس خواہش ہے لیکن جتنے مسیح یسو کے ہیں آپ کس کے ہیں یسو مسیح کس کے ہیں آپ یسو مسیح پکی بات ہے جتنے مسیح یسو کے ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں کو پانک کھانے کی خواہش سگرٹ پینے کی خواہش شراب پینے کی خواہش اور بہت کچھ ان کو کیا کیا ہے جو یسو مسیح کہت انہوں نے کیا کیا ہے خواہشوں کو رغمتوں سمیت سلیل پر کھیج دی یہ ہے یسو مسیح جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اس کی رغمتوں سمیت سلیل پر کھیج دی کیونکہ خواہش بھائی 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 یہ کہتے ہیں خوہش خواہش سے مل کر گناہ کو جانتی ہے اور جب گناہ پڑھ چکا تو پھر باؤں تپیدا کرتی ہے اور ہم زندگی کے وارث سونے کے لیے بلائیں ہمارا بلاوہ کیا ہے زندگی برکت ہے ہمارا بلاوہ کیا ہے زندگی ہمارا بلاوہ ہے فتح یابی ہمارا بلاوہ ہے زفن یابی ہمارا بلاوہ ہے اکبال منزی ہمارا بلاوہ ہے سر فرازی ہمارا بلاوہ ہے راستہ کیا ہے اس سب کچھ کا شریعت کیے کتاب تیرے بہت سے نہ دے آج ہے تو جو ہے تائم بیسن کیا بات کی ہے میں نے شریعت کی یہ کتاب تیرے شریعت ہی کتاب ہے بتائیں سب کو پتا بتانے کے بزرور دنیا کی عزیب و شان کتاب سب سے زیادہ پڑی جانے والی سب سے زیادہ بکنے والی سب سے زیادہ چھپنے والی ایسے ہی ہے سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب بائی بل اپنے والی خزانہ خزانہ ہے بائی بل ایک خزانہ ہے خدا کا کلام سونے کی سکھوں سے بھی زانہ بہتر ہے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیرا کلام ہزاروں سونے کی سکھوں سے بہتر ہے پر عزیز ہزارہ سونے میں سکھی ہے دیں چکر جی بائی بل ایک بار سکھی جماعت آتی ہے عیوک کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اور تیرے کلام کو اپنے دل میں زخیرہ کیا ہے حالیلویہ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا عزیز ہزاروں سے زرور اپنے دل میں زرور پر عزیز ہزاروں کے دل میں گا ہماری روشنی دوپہر کی روشنی کی طرح بڑے یہ آغاز ہے سال کا نکلیں اس خلابی میں سے دعا نہیں کرتے ہم دعا نہیں کرتے دعا کا ٹائم نہیں ہے لیکن اس سال کو ہم اپنے لیے ایک ایسی پیش کر بھی کریں اگر آج اس کی آواز کو سنو تو آپ نے دل کو سا توبہ کرنی تو آج کیا کچھ چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دیں کچھ اپنانا ہے تو آج اپنا دیں کچھ کرنا کچھ کرنا ہے ہوں سارا دن میں کلام کی بنادی کرتا ہوں اس کو مائیکل بھائی بھی یہی کرتا ہے آپ بھی کیا تو سبح سبح کسی کو ایک آیت بھیجا کریں اب تو خیلی میڈیا اس طرح ہی چلنج چلی گیا کسی کو آپ پیغام سنانا چاہتے ہیں خدا کا کلام سنانا چاہتے ہیں تو کسی کے دروازے پہ جانے کیا ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے گروپ بنا دیں بہنے گروپ بنا دیں بھیلوں کی میٹنگ بھی شروع ہونے والی ہے ہم بھی ایک کام شروع کرنے والے میں نے کہا اس نے تومہ کا ارادہ کر رہی ہے اس وقت میں نے اسے بھی کہا ہے کہ یوتھ کا جو ہے سسنا بچوں کا وہ شروع کر رہی ہے کوئی اب بہتری کی طرح جا رہے اور بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے یہ جو خدمت کا میدان ہے یہ اس کو بہت بہتری ہی لیتے لوگ بہت مشکل ہے یہ ایک مرد کو تو ایک عورت کو رازی رکھنا پڑتا ہے بھائی میں کہتے ہیں کہ شادی شو کا مرد ہے وہ بہترین کو رازی ہے یہ نیچے لیکن ایک پادری ویچاروں نے پوری خلیسیاں رازی رکھنا پڑتا ہے یہ مہندک تولنے کے مطراتف ہوتا ہے کہ ایک مہندک رکھو تو دوسرا بدھو جاتا ہے دوسرا رکھو تو دوسرا بدھو جاتا ہے بڑا مشکل ہے ہمیں سوچتے کے لیے پہلا وہ لوگ آگا سکتے ہیں بڑا مشکل ہے سب کو خوش رکھنا سب کو رازی رکھنا دفیقل ہے مشکل ہے یہ پادری بننا بہت مشکل ہے اور پادری بننے کی خواہش تو بہت سکتے ہیں وہ ہار پہندر بھی ہے پادری ہے وہ ہار پہندر ہار کے ساتھ مار بھی ہے اور وہ باہر میرے خدا ہو جس مسید ہے میری خاتر اور آپ کی خاتر کھا یہ ہارت ہے پچھے ہارت ہے ہارت ہے مار بھی پہندی ہے وہ در آسٹی بھی سانتیار نہ رہت ہے تو بہری ایزی آپ کلام سنائیں بہری ایزی آپ کے پاس ہے آپ اس پہ میسیج بھیجیں گے دعا میں ٹھائیں بائکل پڑھیں یہ یروشنب ہے ہیکل کہاں تھی یروشنب ہم کہاں ہے ہیکل سے باہت تو وہ جو باپ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا مسرف وقتی طور پر اس کا فیصلہ اسے بہت درست نگرا جب تک اس کی جیب درم تھی جیسے جیسے جیب خادی ہوتی گئی کھانے پینے سے بھی بچارہ آری ہو گیا تو پھر ایک سوبر چلانے والوں کہاں جا پڑا سوری چلان چلانوں اور وہ کھانا کے سوروں کو دیا جاتا تھا میں بھی اسے مسیح اس قسم کا کھانا اسے مسیح بائی بے کہتی ہے کہ اس نے ایک دن ہوش میں آ پر کہا کہ میرے باپ کے جھر میں تو مزدوروں کو بھی افراض بھی امی میرے باپ کے جھر میں تو مزدوروں کو بھی افراض بھی باپ سے پیار کرنے باپ کی حضوری سے پیار کرنے ہزوری بھائی سب کچھ ہے ہزوری بھائی سب کچھ بھائی ہے ہزوری تھی تو درد تھے بتائیں دردیں تھی ہزوری بھائی سمجھ گئے نا مرم باگیا درد ہزوری بھائی سب کچھ گئی ہے ہزوری بھائی سب کچھ رہے ہیں ہزوری بھائی سب کچھ گئی ہے ہے کہ عزام بھارنا چاہتا ہے رب آپ کی پڑھا ہے یہی سوچیں گیا خدا نے بنایا کہ خدا نے تو حضوری اپنی دیتی ہوئی لیکن جب یہ حضوری سے نکل گیا نکل گیا تو پھر یہ سارے عزام یہ نمتے اور یہ غم اور دکھ کی جو بارش ہے یہ بار میں اٹھ گئے ہیں اوٹ کٹارے کانٹے ماؤں رونا سسکیا اہو نالا دھردے یہ سب حضوری سے بار ہے اور اسی ایک محول کو بحال کرنے کے لیے آپ کیوں اور میرے خدا نے یہ سوچیں گے بیٹا کیا آپ کو میں آنکھیں ڈال کر دیں مجھے دیں اپنے جان بھی حالیلیہ اس حضوری کو محول کرنے کے لیے کیل گانٹے اور کوڑے برداشتی ہے خدا نے یہ سوچیں تاکہ پھر ہم اس مقام میں بحال کر دیے جائیں زندگی جلال عزت اکرام ہمیشہ کی زندگی خدا کی حضوری ہے ہماری آنکھوں کے سب آنسو نکوش دیں آنسو ہے نا کہی طرح سے بہت سے تو خیل ہو گیا ہے لیکن اس دنیا میں سے اس نے ہمیں اگار لیا ہے حالیلویہ بڑا سا عرصہ ہے تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے کہ جب ہم اس جلال میں داخل ہو گئے جہاں نہ بلٹ پیشر ہے نہ شکر ہے نہ کینسر ہے آمین آمین بہرہ پاندھا پر وہاں نہیں ہے وہاں جلال ہے ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں نکلیں بابل میں سے یروشیلم کی طرف چلیں آمین آمین سو میرے عزیزوں یہ سال جو خدا نے ہمیں کیا اس سال کو ہم پرمانی بنائیں مننفل بنائیں سٹیپ لیں کوئی تبدیلی کا ارادہ کریں آج اس جلس میں سے نکلنے سے پہلے آپ کے ایک ارادہ کر کے نکلیں آج آپ نے کرنا کیا ہے آگرا سال آرہا ہے تو اس اگرے سال میں پر کرنا کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ لیکنی پیسیج پہنگ کیا آپ تک یہ جو کل کا دن جو ہے سال کا آغاز اور یہ تئیس تو ہے اس میں میں کیا کر رہا ہے بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے دو باتیں مشترک باتیں یہ نظر آ رہی ہے کہ محصر کی غلامی پر سے نکل دیں گے نہیں نہیں اس آغاز کا ذکر ہم پڑھتے ہیں سال کا آغاز ہے 23 2023 2023 2023 اور اب پہلے سال کی پہلی تاریخ اور دوسری اور تیسری جنوری کی پیوری فیبریوری ماں اب اس میں ہم نے آگے کیا کرنا ہے میرے عزیزوں ہم نے پیش قدمی کرنی ہے بڑھنا ہے ہمیں یروشیلم میں آنا ہے یہ جو اختلاف ہے اسے پہلے سب سے پہلے تو اسے ختم کرتا ہے والدین کا بچوں میں جو اختلاف ہے وہ گولی کے سبب سے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میں اس کی آیا تاکہ میں ساس کو بہو سے بہو تو ساس سے باپ کو بیٹے سے ماں کو بیٹی سے جدا کروں تو کہاں یہ جدائی آتی ہی کہاں خیالات ایک نہ ہوں ہمیں سمجھے ملوان فائنل میسیج فائنل چملے میں آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں بولی یہ کھو کون سی بولی ہو جائے کیا انگلیس کی میں بات کر رہا ہوں گا عبرانی کی بات کر رہا ہوں گرانی کی یا اوٹو یہ کہہ رہا ہوں کہ پجابی بولی چاہتی ہے کلام کی بولی ہو ہالیلویہ ہالیلویہ وہ بولی جس کے الفاظ محبت سے شروع ہو کر محبت پر خطر ہو جائے وہ بولی جو عمر سے شروع ہو کر عمر پر خطر ہو وہ بولی جو درمزر کرنے کی بولی ہے یہ جو بلا سمجھ ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہونٹ تو م Records میرے ازیزوں خطر پرداشت کیا کہتے ہیں پرداشت پرداشت شرکم پرداشت تم پرداشت تو سیکنس چمhil یہ گاڑی چلے گی بہت ساری گاڑیاں آج کار پینچر چل رہی ہے بہت ساری گاڑیاں آج کار پینچر چل رہی ہے بہت ساری یہی ہے کہ نا ہم بات ہوا ہے میاں بی بی کی بولی ایک ہونی چاہیے بچوں کی والدین کی بولی پادری کی اکریسیا کی ایک بولی ہونی چاہیے ابھی چل رہے ہیں اتنے سالوں سے کٹھے تو یہ بولی کی بڑا سکتہ ابریس کیا کرتا ہے ابریس لفاق خدا نے بھی یہ بہتر اختیار کیا ابریس بھی یہ بہتر اختیار کرتا ہے وہ نفاق ڈاما ہے توڑنے کے بھوڑنے کے جدائی کے لئے لیکن ہم نے اپنی بولی کو بولی میسیج جو ہے وہ آج آپ کیلئے یہ ہے کہ ہم اپنی بولی بدل ہمیں بولی بدل زیادہ جو کام آپ نے کرنا وہ کیا کرنا ہے دعا کرنا مختصم دعا کر دی ہوں بائبل پڑھنے جب دعا اور بائبل پڑھنے لگ جائیں گے آپ کی بولی بدل جائیں گے اللہ لیہ بولی بدل جائیں گے جب بولی بدل جائیں گے تو پھر یہ جو میسیج میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کا مقاب بدل جائیں گے آپ بابل سے نکل کر گروشن میں آجیں گے جہاں آپ کا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان ہو اللہ لیہ اللہ لیہ کہ کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے کاموں کا بیان تو ہم خدا کی خدمت کن کی کھڑے ہو قائم ہو جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے بھول جائیں ایک بات یاد رکھیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے اب کلام کی بولی بول دی ہے اور اس بولی سے خدا کے جلال بھول ہے آمین 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 میں نے کلام کی بولی بول دی ہے کیا کلام کی بولی بولی ہے ایک کلام کی بولی بولی ہے ایک کلام آپ کے لیے بھی ہے اور یہ میرے بھی میں نے بھی ایک کلام کی بولی بولی ہے میں بھی تو انسان بھولی بھی تو ایک کلاب کی بولی بولی ہے نا کیا کہاں آپ خدا من آپ سب کو برکت میں آپ سب نے بڑھی اصلی سے کلاب سنا ہے اور دکھا کہ اس کلاب کو حلیقی سے قبول کر دو جو سنا ہے سے قبول کر دو جو تمہاری بہن کو رجان دے سانتا ہے باپ نے کلاب دی دنیا کی کلاب دی کلاب امیر شکر شکریہ شکریہ شکریہ